السلام علیکم دوستو آپ سب کا سوگت ہے میرے یوٹیوب چینل ایس پر گرو میں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ گسل کے اندر کتنی چیزیں سنتے ہیں اور وہ کیا کیا ہے اور گسل کے اندر کتنے مکروحات ہیں کیا کیا کرنے سے ہمارا گسل مکروح ہو جاتا ہے اس بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے نوڈیفکشن آپ کو ملے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں گسل کے اندر پاس سنتے ہیں نمبر ایک دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا یعنی جب ہم گسل کرنے کے لیے گسل کھانے کے اندر داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک اچھی طریقے سے دھولیں گے دوسرے نمبر پر ہے استنجا کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بدن پر یا کپڑے پر جہاں پر بھی نجاست لگی ہے اس نجاست کو اچھی طریقے سے دھو ڈالنا تیسرے نمبر پر ہے ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا یعنی اس گسل سے میں پاکی حاصل کر رہا ہوں ایسا دل میں نیت کرنا چوتھے نمبر پر ہے پہلے وضو کر لینا یعنی گسل کرنے سے پہلے وضو کر لینا اور پانچوے نمبر پر ہے تمام بدن پر تین مرتبہ پانی بہانا اور اس طریقے سے بدن کو ملنا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھا نہ رہے چلیے اب گسل کے مکروحات بتا لیتا ہوں گسل کے اندر چھے چیزیں ایسی ہے جن کے کرنے سے ہمارا گسل مکروح ہو جاتا ہے پہلے نمبر پر ہے کہ گسل کرتے وقت ننگا ہونے کی حالت میں دعا پڑھنا میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ننگا ہو کر گسل کرنا ہی نہیں چاہیے اس کے اندر کراہت ہے مگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑے پر نجاست لگی ہوتی ہے اس لئے اس کپڑے کو تارنا پڑتا ہے مگر صحیح طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کو دھولینے کے بعد فوراں اس کپڑے کو پہل لیا جائے اور دوسرے نمبر پر ہے قبلے کی طرف رکھ کرنا اس لئے کہ انسان جب گسل کھانے کے اندر ہوتا ہے وہ کئی طرح کی حالت میں ہو سکتا ہے ننگا ہونے کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے یا اس کا سطر کھلا ہوا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے اس لئے قبلے کی طرف رکھ نہیں کرنا چاہیے تیسرے نمبر پر ہے کہ زیادہ پانی بہانا یعنی جہاں ہمارا گسل تین بالٹی میں ہوتا ہو وہاں ہم چھے بالٹی سات بالٹی خرچ کر دیں ایسا نہیں کرنا چاہیے فضول خرچ میں شامل ہو جائے گا اور چوتھے نمبر پر ہے کہ کم پانی بہانا شریعت کے اندر دیکھئے کتنا آسان مسئلہ ہے کہ نہ تو ہم افراد کریں گے نہ تفرید کریں گے نہ فضول خرچی کریں گے نہ بخل کریں گے یعنی اگر ہمیں ضرورت ہے تین بالٹی کی وہاں پر اگر ہم دو بالٹی سے نہائیں گے تو ہمارا گسل صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گا اس لئے جتنی کی بھی ضرورت ہو اتنا ہی پانی استعمال کر لیا جائے چوتھے نمبر پر ہے کہ گسل کرتے ہوئے کرتے وقت ننگا ہو اس وقت ہم دوسروں سے باتچیت نہ کریں ایسا کرنے سے ہمارا گسل مکرو ہو جاتا ہے اور آخری اور چھٹے نمبر پر ہے کہ سنت کے خلاف گسل کرنا یہ جو ابھی میں نے پانچ چیزیں بتائی گسل کے اندر اگر ان کے خلاف ہم گسل کریں گے تو ہمارا گسل مکرو ہو جائے گا اب گسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب ہم گسل کرنے کے لئے جائیں گے تو اس وقت سب سے پہلے اگر ہمیں پکھانا یا پیشاب کا تقاضہ ہوگا تو ہم اس سے فارغ ہو کر آئیں گے اس سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم دونوں ہاتھ گٹوں تک دھویں گے دھونے کے بعد پھر ہمارے کپلے پر یا ہمارے جسم پر جہاں پر بھی نجاست لگی ہو اس نجاست کو اچھی طرح دھو لینے کے بعد اس کپلے کو پہل لیں گے پہل لینے کے بعد اچھی طریقے سے سنت اور فرض کے اور مستحبات کا لحاظ کرتے ہوئے ہم وضو کریں گے وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم سر پر پانی ڈالیں گے اس کے بعد ہم دائے کاندے پر پانی ڈالیں گے اس کے بعد ہم بائے کاندے پر پانی ڈالیں گے اور تمام بدن کو اس طریقے سے مل لیں گے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ کوئی سوک ہی نہ رہے اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے تو گسل کا اندر فرض ہی نہیں بتایا تو سن لیجئے جب ہم گسل کرنے سے پہلے جب وضو کریں گے وضو کرنے کے وقت ہم کلی کریں گے ناک میں پانی ڈالیں گے اور وضو کے فوراں بعد ہی ہم اپنے بدن پر پانی ڈال لے ہیں تو جب ہم وضو کریں گے تو وضو کے اندر ہی گسل کے جو فرائز ہے وہ ادا ہو جائیں گے اور اگر آپ کو اس ویڈیو کے متعلق کوئی بھی سوال کرنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام امت مسلمہ تک یہ باتیں پہنچیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ